اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے میرا نام ہے غلام مصطفیٰ امید ہے آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے نئے آئیڈیاس لے کر میں آپ کے لئے حاضر ہوتا ہوں تو آج کی ویڈیو ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو کہ نیا یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں یوٹیوب چینل بنا کر اسے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو کونٹینٹ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کون سا کونٹینٹ چوز کریں جس کا فیوچر میں سکوپ بھی ہو ہمارا چینل پروموٹ بھی کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے چینل سے ایسے آئیڈیاس دینے والا ہوں کونٹینٹس کے جن میں سے آپ کو یہ کونٹینٹ چوز کر لوگے اس پر اپنا چینل بناوگے وہ چینل آپ کا پروموٹ بھی ہوگا اس پر بہت زیادہ ٹریفک بھی آنے والی ہے کیونکہ ان کا بہت بڑا سکوپ ہونے والا ہے in your future تو جو فرسٹ چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فوڈ ویلوگنگ فوڈ ویلوگنگ کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا کچن ہو آپ ڈیلی کے نتنے کھانے بنا رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے فوڈ ویلوگنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں ہوتل میں چلے جائیں ٹاپے پہ چلے جائیں آپ وہاں ڈیفرنٹ ریسپیز ڈیلی کی بن رہے ہوتی ہیں آپ اپنا کیمرہ گمائیں وہاں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا لیں اور ان کو ساروں کو کمپائل کر لیں وائس آور کر لیں تو آپ کا ایک بہترین ویلوگ بن جائے گا اس کے لئے فوڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری ریسپیز ہیں جو آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہو اپنی وائس آور کر کے بہت اچھا ویلوگ بنا سکتے ہو اور بہت سے کچن سے ریلیٹڈ آئیٹمز بھی ہیں جو بازار میں آتی ہیں ان پہ بھی آپ اپنا ویلوگ بنا سکتے ہو جو سیکنڈ نمبر پر چینل ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہونے والا ہے وہ اینیملز اینیملز سے ریلیٹڈ چینل اس میں اینیمل میں بہت زیادہ کیٹاگریز آ جائیں گے اس میں پیٹس آ جائیں گے برز آ جائیں گے اور سپیچلی آج کل جو ٹرینڈ ہے بہت زیادہ وہ ہے مرگیوں کا مرگیاں تو گفٹ بھی دی جاتی ہیں دوسرے کو اور سپیچلی حکومت نے بھی کھایا کہ مرگیاں پالے اور اپنی سندگی سمواریں تو اس پہ بھی آپ اپنا چینل بنا سکتے ہو پیٹس پہ بنا سکتے ہو پیٹس تو اکسے لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی ر چینل رکھے ہوتے ہیں تو ان تمام پر آپ نے ان کے کھانے پینے کا روٹین بتا سکتے ہو ان کا رینسین بتا سکتے ہو یہ ساری چیزیں آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کلی بنا کے اس سے بھی ایک مکمل ویلوگ آپ بنا سکتے ہو ایک مکمل یوٹیوب کی ویڈیو بنا سکتے ہو اس پہ بھی لاکھوں ویوز آنے والے ہیں جو تھرڈ نمبر پر ہے وہ ہے میرے پاس بجٹ مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار اگر آپ ایک ہزار پر لے کر بزار جاتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنی خریداری بھی مکمل کرنی ہوتی ہے اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں سے بھی بچ جائیں تو اسے وہ ہوتی ہے آپ کی مینجمنٹ لیڈیز کے لیے یہ بہت ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پیسوں کو مینج کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے انہوں نے بجٹ بھی کرنی ہوتی ہے تو لیڈیز سپیچلی ایسی ویڈیوز کو بہت دیان سے دیکھتی ہیں کہ کم پیسوں میں ہم اپنا گھر کا سرکر کیسے مینج کر سکیں جو چوتھے نمبر پر میرے پاس آئیڈیا ہے کونٹینٹ ہے وہ کہ ٹیک ر ٹیک ریویوز کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کی بہت بڑی موبائلوں کی شعبہ کمپیوٹر کی شعبہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو بغیر پیسوں کے بغیر چہرہ دکھا ہے بغیر بولے بھی آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں فار ایپل نے ایک نیا موبائل لانچ کر لیا ہے ایپل فورٹین پرو فار ایپل لانچ ہو گیا ہے اس سے مقابلے میں سیمسنگ نے ایک اور موبائل لانچ کر دیا ہے آپ گوگل سے دونوں کے انفرمیشن لیں اور دونوں کو آپس میں کمپی گاری کر دیں کہ اس میںran ایٹاوس Kanyeت ساعدہ تمرے ہو سکتا ہے اس کے ایسے تمرے ہی پروسیسر اتنا ہے یہ ساری آپ گویٹیزن کر کے اس کی قیمت یہ ہوگی یہ اتنا کسٹلی ہے یہ ساری چیزیں آپ ایک بہترین ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کمپیوٹر کے بارے میں بہت سےPhone ایک سکتے ہیں یا کلکولیٹا میں رینے ہو گیا بہت سے چیزیں ہیں جن کا آپ آپس میں کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ڈیفرنٹ شاپس پر بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی ڈیفرنٹ آہ سیم کٹ اگر اس کے موبائل اٹھا لیں ان کو آپس میں کمپیریزن کر دیں ان کی سپیسیفکیشن کو آپس میں کمپیریزن کر دیں تو یہ بھی بہت ہے پروموٹ ہونے والا چینل آپ کا بن سکتا ہے بہت جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز بزار سے خریدنے ہو اپنی مسائل ہی لے لیتا ہوں تو ایک موبائل ہی خریدنا ہے تو ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں اس کے ڈیویوز چیک کرتے ہیں لوگوں کے کہ یہ فیوچر میں کیسا ہونے والا ہے یہ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی اس کی ریم کیسے کام کرے گی یہ ساری چیزیں ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو یہ چینل بھی آپ کا بہت زیادہ پروموٹ ہونے والا ہے ایسی ویڈیوز پر میلینز بھی آنے والے ہیں تو پانچویں نمبر پر جو چینل ہے وہ ہے اسلامی احادیث اس کے لیے لازم ہے کہ آپ مسلم بخاری کی احادیث اٹھا لیں اور ایسی جگہ سے احادیث اٹھائیں جو آپ کو شور ہو کے ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے صحیح اسلامی احادیث اٹھائیں ایک احادیث پر آپ ایک پوری ویڈیو بنا سکتے ہو ڈیٹیل میں اگر آپ اسے ڈسکرائب کرو تو یہ ہو گیا اسلامی چینل یہ بھی پرمننٹ چلنے والے ہیں اس کا بھی فیوچر ہونے والا ہے اس پر بھی ملینز بھی آتے ہیں تو جو چھتے نمبر پر ہمارا چینل ہے وہ ہے سٹوریز اور ایونٹ سے ریلیٹیڈ وہ جو امرو یار کی سٹوریز تھی جنگل کا بادشاہ ایسی سٹوریز جو کہ ہم چھوٹے ہوتے چھوٹی چھوٹی بکس لیتے تھے وہاں پڑھتے تھے وہ ٹرینڈ ابھی ختم نہیں ہوا وہ سارا شیفٹ ہو چکا سٹوری بیان کی ہوتی ہے تو بچے وہ بہت دھیان سے دیکھتے ہیں بار بار ایسی ویڈیوز ریپیٹ کرتے ہیں تو اس طرح ان ویڈیوز پر بھی آپ کے اچھے خاصے ریویوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ سٹوری سے ریلیٹیڈ اور ڈیفرنٹ ایونٹس آر فار ایک زیمپل ہمارے پاس یہ آرہا ہے یوم ازادی آرہا ہے انڈرپینٹنس ڈے آرہا ہے تو یہ بھی ایونٹ ہے اگر میرا پاس اس پہ بھی ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس طرح بے بہا ایونٹس ہاں ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں ہم ان پر بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اپنے چینل پر لگا سکتے ہیں تو جو ساتھویں نمبر پر میرا پاس ہے وہ ہے بائیوگرافی اور تاب ٹین بائیوگرافی اور طاب ڈیم یہ ہے کہ فار ایک جیمپل میرا پاس ٹاپ ٹین کار ان میری کنٹری یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹاپ ٹین ٹاپ ٹین بکس ان اسلام آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں ٹاپ ٹین ہیروز ان بولی وڈ ٹاپ ٹین ہیروز ان ہالی وڈ آپ کو بہت سارے کونٹینٹ ایسے مل چاہیں گے جو آپ اٹھا سکتے ہیں ان پر اپنے ڈیویوز دے سکتے ہیں مکمل آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو بہت زیادہ رجال ہوتا ہے لوگوں کا ٹاپ ٹین ٹاپ ماؤنٹین ان دا ورڈ آپ اس پر بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں سٹیپ آئی سٹیپ سب کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں تو اس ابھی اچھے خاصے بیوز آپ کے آنے والے ہیں جو میرے پاس آٹھ میں نمبر پر چینل ہے وہ ہے موویز ایکسپلینیشن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈائی تین گھنٹے کی موویز نہیں دیکھ سکتے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے وہ آپ مووی کی ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے اگر آپ 15 سیکنڈ کا کلپ لگا دو تو اس میں کاپی ریکٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی ہم نے احتیاطن کیا کریں گے ہم ان کے موویز کا ڈیفرنٹ ایمیجز لگا دیں گے اور جو مکمل سٹوری ہوگی اسے پانچ سے داس مند پہ ہم ڈسکرائب کر دیں گے بیان کر دیں گے تو لوگ ایسی ویڈیوز بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ اس کی کہانی کیا ہے اس میں ہونا ہونے کیا والا ہے اس کا ٹوپک کیا ہے ہیرو کیا کرنے والا ہے ویلن کیا کرنے والے ہیں اور اس میں بادشاہ کا کیا رول ہے یہ ساری چیزیں وہ آپ کے ریویوز دیکھ لیں گے آپ کی شورٹ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کو مکمل مووی کا آئیڈیا ہو جائے گا جو نائنس نمبر پر ہے میرے پاس کونٹینٹ آئیڈیا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے وہ ہے ایجوکیشنیل نیوز فار ایکزیمپل ایجوکیشنیل یوز میں کیا آ جائے گا کہ آپ بینک سے لون کیسے لے سکتے ہیں اس کا کرائیٹریا کیا ہوگا کون کون لے سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ جوبز آ سکتی ہیں آرمی کی جوبز آ سکتی ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ایجوکیشنیل چینل میں ایجوکیشنیل لنز چینل میں آپ رسکرائب کر سکتے ہو لوگ ایسی ویڈیو دھیان سے دیکھتے ہیں جوبز بہت کم ہے اور لوگ اس سے بارے میں بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر کہ انہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی جوب کا آئیڈیا آ جائے اور جوب پر اپلائی کریں جوب مل سکیں تو ایسی ویڈیوز بہت جلد وائرل ہوتی ہیں ملینس ویوز آتے ہیں ایسی ویڈیوز پر جو دسویں نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ ہے ورکشاپ ویڈیو فار ایجامپل کوئی بھی ورکشاپ ہوگی نارٹ بوٹس بنانے ورکشاپ ہوگی ٹائروں میں ہوا بڑھنے والی ورکشاپ ہوگی موٹریں ٹھیک کرنے والی ورکشاپ ہوگی یا کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی ورکشاپ جو آپ کے علاقے میں بھی آویلیبل ہوتی ہیں آپ وہاں جائیں کمپلیٹ پروسس کی ویڈیو بنائیں اسے وائس آور کریں اور اس پہ اپنا مکمل ویڈیو آپ بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو ایسی ویڈیو پر ملینز ویوز آتے ہیں فار ایجامپل ہم کسی الیکٹرون ورکشاپ میں جاتے ہیں جہاں فرج کے کمپریسر کی ریپیرنگ چل رہی ہے تو کمپریسر کی ریپیرنگ سے ریلیٹڈ آپ ویڈیو ریکار کریں اس پر اپنی وائس آور کریں ڈیٹیلز بتائیں تو ایسی ویڈیو پر ملینز کے حساب سے ویوز آتے ہیں اور اچھی خاصی ارننگ کرتے ہیں یہ چینل جو میرے پاس سے گیارویں نمبر پر چینل میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہسٹری اینڈ کویسٹن ہسٹری میں آپ پر ڈیفرنٹ چیزوں کی فارق پاکستان کی ہسٹری آپ لکھ سکتے ہو ترکیشی ہسٹری آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد افغانستان کی ہسٹری افغانستان میں وار جو چل رہی تھی اس سے ریلیٹڈ آپ کمپلیٹ ڈسکرائب کر سکتے ہو اور اب اس کے علاوہ آپ کویسٹن آنسرنگ کا چینل بنا سکتے ہو جیسا کہ آپ جانتے ہو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ٹوٹلی کویسٹن آنسرنگ ہوتی ہے بے بہت ریفک آتی ہے اگر کیورا پہ عوام آ سکتی ہے تو یوٹیوب پر کیوں نہیں آ سکتی آپ یوٹیوب پر ایسا چینل بنائیں جس پر انفرمیٹیو ہو کویسٹن آنسرنگ ہو آپ پر اپنے تھامنیل میں کویسٹن کا ٹائٹل لکھیں اور ویڈیو کے اندر آپ اس کا آنسر کمپلیٹ سکرائب کریں تو لوگ آپ کے چینل کو دیکھیں گے ان کو پتا چلے گا یہ انفرمیٹیو چینل ہے اسے لازمی سبسکرائب کرنا چاہیے ویوز تو پھر ایٹو میٹک ہی آنے والے ہیں یہ چینل بھی فیوچر میں بہت زیادہ پروموٹ ہونے والا ہے جو باروی نمبر پر چینل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک آئیڈیا کونٹینٹ آپ کو بتانے جا رہا کورا کیسے جوز کرنا ہے اس کے علاوہ ان شوٹ کیسے جوز کرنا ہے بہت سائیسن میںٹس کیسے بنانی ہے اس کے علاوہ ارنڈنگ کے ڈیفرنٹ ٹکس ہیں جو کہ آپ اپنے چینل پر لوگوں کو سکھا سکتے ہو آپ ویڈیو بنا سکتے ہو آپ بتا سکتے ہو کہ ٹائپنگ جوب آپ کہاں کہاں کر سکتے ہو فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہو آپ فائی ور پر کیسے کام کرو گے گیت کیسے بناو گے آپ ور پر کیسے کام کرو گے یعنی کہ بہت سارے سکیلز ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سکیلز آپ کو بھی آنے چاہیے تاکہ آپ پروپر گائیڈ لائن دے سکو اگلے کو سکھا سکو اینڈ پر آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں جو بھی اپنے چینل بنانا ہے جو بھی کونٹینٹ یو چوز کرنا ہے آپ نے سیم کونٹینٹ کا اپنا فیس بک پیج بنانا ہے اور جو بھی آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے سیم ویڈیو آپ نے اپنے فیس بک پری پیج پر اپلوڈ کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا ادھر تو آپ کو ٹریفک ملنے والی ہے views آنے والے ہیں آپ کی earning ہونے والی ہے سیم چیز آپ کی فیس بک پیج پر بھی ہوگی اس میں آپ کو کوئی بھی کاپی رائٹ issue نہیں آئے گا کیونکہ دونوں ڈیفرینٹ پلیٹ پلیٹ فارمز ہیں لیکن اگر آپ نے ایک ویڈیو ادھر اپلوڈ کر دی یہ وہی ویڈیو کسی اور نے اپنی فیس بک پیج پر لگا لی ہے اس کے بعد آپ اپنے فیس بک پیج پر لگاتے ہو تو پھر آپ کو کاپی رائٹ کا issue آنے والا ہے لیکن فارم آپ کیا کریں جیسے ہی یوٹیوب پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں سیم اسی ٹائم آپ ویڈیو اٹھا کر اپنے فیس بک پیج پر لگا دیں دونوں سائٹ پر ٹریفک آئے گی آپ کو دونوں سائٹوں سے earning ہوگی تو ملتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ